سیرین پنجاب تاجینات سینئر آئی پی ایس افسر جناب فیاض فاروقی صاحب کو اس سال کا ساہر لدھیانوی ایوارڈ دیا گیا ہے جو پنجاب سرکار کے ہاتھوں دیا گیا ہے وہاں کے وزیر تعلیم کے ہاتھوں دیا گیا ہے فیاض فاروقی صاحب کو یہ ایوارڈ اردو خدمات کی بنا پر دیا گیا ہے اردو زبان کے لیے فاروق کے لیے اردو قاز کے لیے اردو میں کیا خدمت فیاض فاروقی صاحب نے کی ہے اس ای پی ایس افسر نے اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اردو زبان سے عام آدمی کو جوڑنے کے لیے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اس سلسلے میں سینئر صحافی مظہر عالم مظاہری نے ان کا انٹریو لیا ہے سوشل انڈیا نیوز کے لیے وہ پورا انٹریو جوں کا توں پیش خدمت ہے اس وقت ہم آجی فیاض فاروقی صاحب کے پاس موجود ہیں جو اردو شاعر ہیں پنجاب سرکار کی طرف سے آپ کو اردو شاعری کے لیے ساہر لدیان بھی ایوارڈ دیا گیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا خاص ہے کچھ چراب مدھم سے میں کچھ چراب مدھم سے ایک پویٹری اردو پویٹری کی بک ہے اس میں غزلی ہیں اور میں شکر گزار ہوں پنجاب سرکار کا کہ انہوں نے میری اس پویٹری بک کو اس ایوارڈ کے خوابے سمجھا اور میں تمام اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں وہ تمام لوگ جو میری شاعری سے وابستہ رہے ہیں پنجاب میں پچھلے چوبیس پچھے سالوں سے میں موجود ہوں اور میری شاعری لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں اس مقام پہ ہوں جہاں پر میری شاعری کو ایک سند حاصل ہوئی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں پنجاب کورنٹ کا کہ انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا آپ کو اردو سے دلچسپی کیسے بکا ہوئی دیکھئے اردو سے میری دلچسپی تو بچپنسی ہے میرے والد بھی شاعر تھے اور میرے نانا بھی شاعر تھے تو یہ دلچسپی میرے گھر کا حصہ ہے میرے خانوادے کا حصہ ہے اور یہ لگیسی جو ہے وہ جو نشو نمہ ہے تربیت ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے پیدا جنہی شاعر ہے تو پنجاب میں اردو لیٹری بک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں لیٹری بک جو ہے وہ پنجاب میں خاص طور سے میں کہو گا کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے پنجاب کا وہ بڑا ہی تابناک رہا ہے پاسٹ بیس کا اگر میں پچھلے دنوں میں دیکھوں تو اللہ میں اقبال سے لے کے فیضہ مدفیس سے لے کے حفیر جلندری سے لے کے ایون جوش ملسیاری صاحب ملتر نکودری صاحب ایک کشاں ہیں ایک بڑے شورا کی جنہوں نے اردو شاعری کے آسمان میں ستارے جڑے ہیں اور میں آج اس سرزمین پر موجود ہوں اور میری شاعری کو کہ یہ سندھ حاصل ہو رہی ہے تو میں بے اتہا فقر محسوس کر رہا ہوں اس بات کے بارے تو جو آپ کا یہ تھوڑا سمائے اس کا ایک بہت مشہور شہر ہے وہ بھی سنا دیتے آپ جی میری کتاب کے بیک پیج پر میرا وہ شہر موجود ہے جس کا جو مطلع ہے کہ گھر جو بھرنا ہو تو رشوت سے بھی بھر جاتا ہے ہاں مگر اس سے دعاوں کا اثر جاتا ہے گھر جو بھرنا ہو تو رشوت سے بھی بھر جاتا ہے ہاں مگر اس سے دعاوں کا اثر جاتا ہے تو میں سماج کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کو کہ اگر انسان صحیح طریقے سے زندگی گزارے تو اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے اور بلک طریقے سے کمایا ہوا دھن یا پیسہ انسان کی وہ سب سے بڑی پونی اس سے چھین لیتا ہے جہاں پر اس کا ربط اور تعلق اس کے ربط سے ہیشور سے ٹوٹ لیتا ہے اردو کا مستقبل ہندوستان میں کیسا لگ رہا آپ کو دیکھئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر شاید کچھ گلومی گلومی سی بات ہو کچھ لوگ اس بات کے اس کے مستقبل پر تھوڑا سا کوششن مارک لگاتے ہو پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے جس تیزی سے نئی نوجوان نسل خاص اور سے شاعروں کی بڑی جماعت اردو کے اندر شامل ہو رہی ہے اور اردو پویٹری کے نئے نئے مزاج سے اماہنگ ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل تابناک ہے اور آنے والے دنوں میں اردو جس طریقے سے لوگوں میں حد لزیز ہو رہی ہے یہ نوجوان نسل اس کو ضرور آگے لے کر جائے گی یہ تھی ہمارے فیاض پالوکی صاحب آئی جی جو اردو شہریف کے مطالب کے بتا رہے تھے اور ان کے بک کو پنجاب سرکار نے ایک تھوڑا سم آئے اور ایک کچھ چراغ مدھم سے وہ پنجاب سرکار نے ایک بہترین ایوارڈ کے طور پر دیا ہے اور بہترین بک کے طور پر اس کو شمار کیا ہے پنجاب گن کو پہلا ایوارڈ میرا ہے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پنجاب سرکار نے فیاض پالوکی صاحب کو پنجاب سرکار کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا میں مزار عالم ریپورٹر پنجاب گیسی گروپ چلندر